اسلام علیکم ویلکم ٹو وائل رش آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک ایسے غیر زہریلے شرمیلے اور معصوم سے سام سے جو کے توہم پرستی غلط افواہوں کی وجہ سے بہت بدنام ہے جوگی حضرات نے انہیں اتنا بدنام کا رکھا ہے کہ لوگ انہیں جہاں بھی دیکھتے ہیں بس مار دیتے ہیں ان کے بارے میں چند غلط منگڑت افواہیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے ایک بندے کو کٹ لیا تو وہ سال کے اسی مہینے برسات کے مہینے میں دوبارہ کٹنے کے لیے آئے گا اور اس کے دو مو ہیں اور دونوں مو خطرناک ہیں فلان 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 تو یقین ہے آپ اس طرح کی جگہ کو اور اس سام کے بارے میں یہ غلط منگڑت افواہیں سن کے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سام کی بات کر رہا ہوں تو اس جگہ پر ہم ان کا ڈھونیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس جگہ میں کس طرح کی جگہ میں ہوتے ہیں اور کتنا آسان ہے ان کو ڈھوننا اور وہ کتنے گئے زہریلے ہیں کتنی منگڑت فلان ہیں ان کے بارے میں ساری غلط ہیں کیونکہ یہ سامپوں کا سیزن ہے انہیں ڈھوننا بہت آسان ہے اس طرح کی جگہوں میں ڈھونتے ہیں بنے رہے گا میرے ساتھ تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے ایرکس جوہنی کے بارے میں ریڈ سینڈ بوہ کے بارے میں اور دو موہی کے بارے میں جو کہ بہت بدنام ہے اس طرح کی زمین میں انہیں ڈھوننا بہت آسان ہے کیونکہ ان کے پیٹرنز آپ کو واضح کلیر نظر آتے ہیں اور ان کی جو ہولز ہوتی ہیں وہ کلیر نظر آتی ہیں تو ان کو ڈھوننا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ صحیح جگہ پہ پہنچیں اس طرح کی جگہ پہ انہیں ڈھوننا بہت آسان ہے یہاں کے لوکل لوگوں اور کسانوں سے پوچھتا آج کے بعد معلومات کے بعد انہ نے بتایا ہے کہ یہاں پہ اس سیریہ میں اس زمین میں بہت سارے سینڈ بوہا ہیں تو امید ہے کہ مجھے مل جائے گا جلدی اور میں آپ کے سامنے اس کی معلومات شیئر کرنے والا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس سرہاں کی جو ہولز ہوتی ہیں ان میں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ زیادہ اندر نہیں ہوتے آپ نے دو یا دھائی فٹ کے قریب ان کو کھوڑنا ہے اور آپ کو آپ کا سینڈ بوہا اور ایرکس جوہنی آسانی سے مل سکتا ہے مطلب کہ دو مہی سامپ تو کوشش کرتے ہیں مجھے چوٹا سا ڈڈڈو ڈڈڈو ملا فیلحال یہ ان کے لئے بہت فیورٹ ان کے غضاء ہے ان کے خوراک ہے ان کو یہ دیکھیں وہ باگیا تو فیلحال اس میں تو مجھے نہیں ملا یہ دیکھیں اتنی ساری میرے خیال چاہے میں نے گدہ جو ہے کھوڑ لیا ہے تو یہاں پہ اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے مل جائے گا مل جائے گا ڈھونڈے بغیرہ تو میں نہیں جاؤں گا ابھی تک جو ہے میں نے تقریباً چھے سے ساتھ جو ہیں ہولز کھوڑ لی ہیں تو میں ویڈیو کے زیادہ لمبا نہیں کروں گا تاکہ آپ بھی بوڑنا ہو میرا کام بھی تھوڑا سا آسانی سے ہو جائے اس طرح کی ہولز میں ان کو ڈھونڈا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن مل نہیں رہی زیادہ تر مینڈک ہی نکل رہی ہیں یہ دیکھیں آپ نے بس اتنا سا کھوڑنا ہے اگر اتنا کھوڑنے کے بعد آپ کو کوئی اس کا ہلتا ہلتا نشان یا وہ نظر نہیں آئی تو آپ نے پھر رہنے دیں آپ زیادہ میند کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ ہر تین چار فٹ کے بعد ایک خوڑ نظر آ رہی ہے ان کے پیٹرنز نظر آ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہے تو آپ نے کھوڑتے رہنا ہے انشاءاللہ ملے گا یہ جگہ ان کے لئے بہت پر فیکٹ ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کی کھوڑ میں ان کو ڈھوڑنا بہت ہی سان ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو ڈھوڑنا باقی ساموں کے نسبت بہت ہی سان ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا کھڑا جو ہے وہ کھوڑنا ہے تو آپ کے اگر وہ اس بی کے انتر ہوا تو آپ کو کلیر نظر آ جائے گا تو میں نے ابھی دیکھے تھوڑا سا یہ گھڑا کھوڑا ہے تو آپ دیکھیں یہاں سے ابھی یہ بھاگیا ہے تو اندر گیا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک منیس کا مجھے سرج ہے بتا with یہ اس کی ٹیل آج آ جا آج آگ اوہ آج 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 آging آہ آہ میں آپ کو بتا دوں سرائکی میں اس کو بولتے ہیں پھرڑ اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے وہ ہے ایرکس جوہنی اس کو بولتے ہیں ریڈ سینڈ بوہ سینڈ بوہ اور زیادہ تر جو لوگ اس کو جانتے ہیں دو موہی سام کے نام سے اس کے بارے میں جتنی بھی افواہیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا بندرام ہے کتنا معصوم سامپ ہے یہ دیکھیں آئی لاب یو ٹو بی بی یہ دیکھیں کتنا معصوم اور رومنٹک سامپ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو معلومات شیئر کر رہا ہوں تو اس نے مجھے کس کی پپی کی تو ابھی تک اس نے مجھے نہ بائٹ کیا ہے نہ کچھ اتنا اگریسیو ہوا ہے کبھی کبھی اگریسیو ہوتے ہیں پھونکارتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بہت زہریلہ اس کو مار دو آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں اس کو دو وہی کس وجہ سے بولتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سر اور ٹیل جو ہے بلکل سمیلر ہے ایک جیسی ہے لگ بگ تو ابھی میں اس کو زمین پر چھوڑوں گا بعد اوقات کیا ہوتا ہے یہ اپنی ٹیل کے ذریعے زمین کے اندر نرم زمین کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور موں کے ذریعے یہ دیکھیں اس طرح زبان نکال رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دو مہی ہے اس طرف جاتا بھی ہے اس طرف سے آتا بھی ہے پتہ نہیں کیا کیا تو دونوں طرح سے کارتا ہے یہ کرتا ہے اب دیکھیں یہ اس کی ٹیل ہے اپنے موں کے ذریعے جو ایک نئی ہول نکال رہا ہے کتنی جلدی تو آپ اس کے اوپر اس کی سکن کے اوپر بلیک ڈاڈس بلیک پیٹرن سا دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹیل کی اوپر یہ دیکھیں دھاریاں ہیں اب یہ سام جو ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو فٹ کے قریب ہے جب یہ جیسے بڑا ہوگا اس کی میکسیمم لینچ ہوتی ہے وہ تین فٹ کے قریب ہوتی ہے جیسے یہ بڑا ہوگا اس کی یہ جو بلیک ڈھاریاں ہیں بلیک ڈاڈس جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی ٹیل کی اوپر یہ بلیک پیٹرن بلیک لائنے جو ہے نا یہ رہیں گی تو ابھی دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ زمین کے اندر جا رہا ہے اور مجھے اس نے کوئی ایک نقصان بھی چھوٹا سا نقصان بھی نہیں پہنچایا اب اس کو بگڑتے ہیں تاکہ آپ کے آپ کے ساتھ میں زیادہ زیادہ اس کی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکوں آجا بھائی باہر آجا تھوڑا دیر بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا تو پہلے اس کے تھوڑا صاف کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا نظر آئے اب یہ دیکھیں اب جو ہے یہ تھوڑا سا تیز ہو گیا ہے اور اب ہو سکتا ہے مجھے بائٹ کرے تو میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ مجھے بائٹ کرے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی فورس کے ساتھ بائٹ کرتا ہے اور میں مرتا ہوں یا نہیں کہ سال کے بعد مجھے پھر بائٹ کرنے کے لیے کاڑنے کے لیے آئے گا ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا پیارا سامب ہے یہ ہے ایرکس جوہنی ریڈ سینڈ بوہ اور جس کو بولتے ہیں دو موہی سامب پاکستان افغانستان ایران اور انڈیا میں پایا جانے والا یہ سامب توہم پرستی اور غلط افواہوں کی وجہ سے بہت خطرے میں ہے لوگ اس کو جہاں دیکھتے ہیں مار دیتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں آوینس دی جا سکے یہ جو ہے تین سے چار کلرز میں تین سے چار پیٹرنز میں ہوتا ہے ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا بالکل ڈارک چوکلیٹی کلر میں ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ اس میں سپورٹ سے ہوتے ہیں دھبے ہوتے ہیں جو کے لائک کچھ جو ہے روک پائتن کے جیسا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں غلط افواہیں کونسی ہے کہ اگر برسات کی برسات میں یا چاندری رات میں یہ سامپ آپ کو کٹ لے تو برسات میں اسی چاندری رات کو یہ دوبارہ پھر سے کٹنے کے لئے آئے گا اور دوسری فواہ یہ کہ یہ بلکل جلیبی کی طرح کی بیٹھ جاتی ہے بلکل خاموش ہو کے جب کئی بندہ انسان اس کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ بلکل وہ سپیڈ کے ساتھ پورٹی کے ساتھ جو ہے اٹیک کرتی ہے اور وہ بندہ کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے یا اس کی بوڑی میں کچھ انٹی ایجنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جن سے بہت ساری بماریوں کا گھٹیا کا دمے کا علاج ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں وہ ساری من گھڑت غلط باتیں ہیں ابھی آپ دیکھیں میں کتنے ٹائم سے اس کو پکڑے ہوں نہ اس نے مجھ پہ اٹیک کیا ہے نہ مجھے کوئی کسی طرح کا نقصان پہنچا ہے تو یہ دیکھیں اس کی بوڑی کی شیپ دیکھیں باقی سامپوں سے تھوڑا سا یہ الگ ہوتا ہے کچھ گول راؤنڈ بوڈی ہوتی ہے اس کی سر کچھ سانا سے ہوتا ہے تیل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سانا سے اور یہ تھوڑی نوکدار سخت ہوتی ہے زیادہ نوکدار نہیں ہوتی سخت ہوتی ہے تھوڑی سی کاسمیٹکس میں ان سامپوں کی چمڑی کا بہت اسمال ہوتا ہے ان کی چمڑی سے پرس بنا جاتے ہیں جوتے بنا جاتے ہیں گلوز بنا جاتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے سائز پر یہ کتنے بڑے سائز کے ہیں اور ان کے سائز کے وجہ سے جو ہے کاسمیٹکس میں ان کا اسمال ہوتا ہے یہ کھاتے کیا ہیں یہ خوب صورت صاحب یہ خوبصورت صاحب کھاتے کیا ہیں یہ چھوٹے چوہے اور بڑے سائز کے کیڑے مکوڑے جہاں وہ کھاتے ہیں ابھی دیکھیں یہ کتنا معصوم ہے کتنے پیاس سے یہ میرے بوڈی کے اوپر جو ہے رینگ رہا ہے کسی طرح ہاں گا اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ کے ایریا میں آپ کی لینگوج میں اس سامپ کو کیا کہتے ہیں اور کون سی غلط افراہیں تو ہوں پرسیاں جو ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید معلومات جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکوں تاکہ ان سامپوں کو بچایا جا سکے یہ بہت ہی کسان دوست جو ہے سامپ ہوتے ہیں کسانوں کا کسانوں کے لیے بہت ہی فیدے مند ہوتے ہیں چوہوں کو کھاتے ہیں نقصان دا کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں لیکن ان کی تعداد جو ہے بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے میں میرے ایریا میں یہ سامپ بلکل نہیں ہے میں ان سامپ کو اس سامپ کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے اپنے شہر سے تقریباً ڈیٹھ سو دو سو کلومیٹر دور آئے ہوں تو یہ تھا ہمارا آج کا ریڈ سینڈ بوہ ایرکس جوہنی اور دو موہی سامپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک ترہاں خوابی چھوٹا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا تو اب ٹائم ہے اس کو الویدہ کرنے کا اس کو ریلیز کرنے کا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ریپٹائلز برد اینیمال اور انسیکٹس کے بارے میں ویڈیوز دیکھیں کے لیے ابھی میرا یوٹیوب چینل وائلڈ رش سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ کسی اور لوکیشن کسی اور اینیمال انسیکٹس برد کے ساتھ دیکھتے رہیے گا وائلڈ رش موسیقی